اتنا چھوٹا کیسل اور اتنا بڑا یونٹ یہ کیا چیز ہے حامدہ اس کو چھوڑو یہاں پہ دیکھو سوسائٹ سو کھڑی بھی ہے سوسائٹ سو تو کھڑی بھی ہے ساتھ میں کراس بو اینکو بھی ہے اور ایک منٹ یا گائز اندر سلو مو بھی ہے مگر صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ مارڈن ہیومنز بھی ہیں اور انچینڈ ہیومنز بھی ہیں انچینڈ ہیومنز کے اندر تو یہ سارے کے سارے پہلوان ہیں ان لوگ کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا ہے مگر ایک منٹ اس کی آنکھ کہاں پہ چلی گئی ہے ارے یا حامدہ اس کی تو ایک آنکھ ایسے ہی ہوتی ہے کیا مطلب اس کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے کیا حامدہ ایک آنکھ نہیں ہوتی ابھی اس کی ایک آنکھ عیب ہوگی ہے وہی میں سوچ رہاں نوچاپ اس کی تو دونوں کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں مگر ابھی اس کی ایک آنکھ خراب ہوگئی ہے لگتا ہے کہ چوٹ ووٹ لگ گئی ہے اس کو ارے یا حامدہ اس کا کان دیکھو کان تو اس کا ہم لوگ سامنے جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا بٹ یار گائز تھوڑا سا مجھے اب نارمل لگ رہا ہے ٹھیک نہیں لگ رہا کچھ بھی لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ کے دشمن ہیں نا ہم لوگ ان کو مار دیں گے کمانڈوز بھی ہیں یہاں پر تین چار کمانڈوز بس آرمی تو یہاں پر زیادہ خطرناک نہیں ہے سنچن ان کو مارنے کے لئے تو نے مجھے یہاں پر بلایا کیا آرے یا حمدہ ان کو چھوڑو آپ اس کو دیکھو ہاں یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے تھوڑی سی خطرناک لگ رہی ہے کیونکہ ایک تو اس کا مو کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر ہارپونز بھی لگے ہوئے ہیں آنکھیں اس کی تین اس درف ہیں تین دوسری سائٹ پر ٹوٹل چھ آنکھیں ہو گئیں سر کے اوپر یہ والے بلیڈز لگے ہوئے ہیں ویپن اس کے اوپر کوئی ہے نہیں سائز اس کا اتنا زیادہ بڑا ہے ایک سیکنڈ لگاؤں گا میں اس کو ڈیفیٹ کرنے میں حمدہ دیکھنے میں آپ کو آسان لگ رہا ہے مگر اس کا مو دیکھو کتنا بڑا یار مو بڑا ہے تو کیا ویپنز بڑے ہونے چاہیے دیکھ اس کے اوپر ویپنز تو ہے ہی نہیں صرف اور سیو یہ ایک ٹینٹیکل لگاوا ہے وہ بھی سٹیل ٹینٹیکل نہیں ہے نارمل ٹینٹیکل ہے اور ایک لگاوا ہے یہاں پر اب کیا ہوگا اس بچارے کا یہ تو نہیں بچے گا مجھ سے لیکن یا حمدہ ہم لوگ سب کو مار دیں گے کیا ابھی سنچن بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے ایک سیکنڈ لوگ تجھے ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے چاہیے ہوں گے اپنی آرمی کے کمانڈوز تو ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے کرتا ہوں اپنی آرمی کے پانچ چھ سات آٹ نو دس کمانڈوز تو کھڑے کروں گا لیکن یا حمدہ کمانڈوز کیا کریں گے اوپر سوسیٹس ہوئے سوسیٹس ہو جب نیچے آئے گے تو پھر خود بھی تو مرے گی اور کراس مہینکوں کا بھی تو بندوبست کرنا ہے میں نے تم لوگ رکو تو صحیح پورا کا پورا پلان بنا کر لے کر آئے ہوں میں ایسے تھوڑی نہ آگیا ہوں اس بڑے والے مانسٹر کو مارنے کے لئے تو میرے پاس آر لیڈی ایک پلان ہے لیکن یہ جو نیچے آرمی نا اس کو بھی تو ہم لوگوں نے مارنا ہے اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ والی دیوار ٹوٹے گی یہاں پھر نہیں ہم نے ٹوٹنی تو چاہیے ہاں اس والی دیوار کو ٹوٹنا تو چاہیے اور اگر یہ والی دیوار نہیں ٹوٹے گی تو ہم لوگ کو یہ والا راستہ چوز کرنا ہوگا جو کہ کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے ہم لوگ کے لئے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کیار گائز یہ دیوار ٹوٹ سکتی ہے یہاں پھر نہیں تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں پہ فلائنگ یونٹس کو کھڑا کروں کیونکہ اگر دیوار نہیں بھی ٹوٹے گی تو ہم لوگ کے فلائنگ یونٹس تو اڑ کے نکل جائیں گے ایک ڈرائگن کھڑا کرتا ہوں یہاں پر دوسرا ڈرائگن ہم لوگ کا آئے گا یہاں پر ابھی گولڈن کی باری ہے گولڈن ڈرائگن کو یہاں پہ کھڑا کریں گے اور بلیک والے ڈرائگن کو ہم لوگ کھڑا کریں گے یہاں پر چار ڈرائگنز ہم لوگ کے ریڈی ہو گئے ہیں مگر ابھی ان کے اوپر میں نے ویپنز بھی لگانے ہیں کیونکہ یہ والا یونٹ مجھے پتا ہے کہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑھا ہے اور اس کے پاس پاورز بھی ہو سکتی ہیں مگر ہم لوگ لٹرلی میں اس کے مو کے اندر بیٹھ سکتے ہیں کتنا بڑا مو ہے آر گیا جتنا تو پورا کا پورا گھر ہوتا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں ابھی یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہے کیا چیز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس طرح کا یونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے ارے یا ہمدے یہ تو بلوپ ہے کیا بات کر رہا ہے سینچن بلوپ کے پاؤں تھوڑی نہ ہوتے ہیں لیکن یا ہمدے یہ تو بلوپ ڈینیسور ہے بلوپ ڈینیسور نہیں ہوتا سینچن بلوپ مچھلی ہوتی ہے تو پھر یا ہمدے اس کا مو ٹیڑا کیوں ہے مو تو اس کا ٹیڑا ہوگا نا سینچن ابھی دیکھ ہم لوگ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آیا ہے تو مو تو ٹیڑے ہوں گے اس کے تم لوگ ایک منت رکھو تو صحیح مجھے اپنی آرمی بنانے دو اور یہاں گائز یہ تو میرے نارمل جنورٹ سے ہیں مگر ابھی میں کسٹائمیورٹ کو بھی لے کر آوں گا بلکہ کسٹائمیورٹ کو لے کر آوں گا نے کسٹائمیورٹ کو خود ہی میں بنانے والا ہوں اور اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا بیس اور بیس ہم لوگ یوز کرنے والے سپائیڈر کا بالکل بھی نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ انیمل بیس کے اندر جاتا ہوں اور ابھی میں چوز کروں گا یہ براچو سورس کی بیس ہمدے کیا کرنے کا سوچ رہے یار اتنی زیادہ خطناک چیز بناوں گا نا کہ تم لوگ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے ہمدے وہ تم مجھ ابھی دیکھ کے پاگل ہو رہا ہوں نہیں نہیں ابھی تم لوگ کو دیکھ کے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا پہلے اس کو بننے دو اس کے بعد اگر تم لوگ پاگل ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو لیکن ہمدے یہ کیا چیز ہے یہ چلے گا کس طرح یار چلے گا نا چاپ ایسے کیسے نہیں چلے گا اتنی میند سے بنا رہا ہوں اس کو اور ابھی تو شروعات ہے ابھی تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں ہمدہ کیا کروگے مجھے تو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا نئی سمجھ میں آئے گا چاپ کیونکہ ہم لوگ کا یونٹ کافی زیادہ خطانہ کونے والا ہے لیکن یا ہمدہ مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آرہی وہ کون سے سنچن ارے یا ہمدہ دینسور کے اوپر آپ نے انسان کو لگا دیا انسان کے اوپر آپ نے دینسور کو لگا دیا اسی لئے تو بتا رہا ہوں مانسٹر بنا رہا ہوں مانسٹر اسی طرح ہوتا ہے تو گبرامہ تب بھی بس دیکھتا جا گا یہ کس طرح سارے کی ساری آرمی کو ڈیفیٹ کرتا ہے اور ویسی بھی ابھی تو شروعات ہے ابھی تو میں نے ویپنز بھی لگانے ہیں ان کے اوپر لیکن ویپنز سے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ تھوڑے سے بون سپائک کو لگاؤں اس سے یہ ہوگا نہ کہ یار گائز ویٹ برابر ہو جائے گا ابھی ہم لوگ کی یونٹ کا ویٹ کافی زیادہ ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بڑے والے بون سپائک کو لگا دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ کو یونٹ پیچھے کی طرف گر نہ جائے کیونکہ اگر یہ پیچھے کی طرف گر گیا تو پھر ہم لوگ کا پلان ہو جائے گا بلکل فیل تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ویٹ لگانا ہوگا یہاں پر اس والے بون سپائک کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ راکر لانچرز کو لگا دوں کیونکہ یار گائز راکر لانچرز کا ویٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے راکر لانچرز نکلنے والے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ کا یونٹ پیچھے کی طرف گرے گا بھی نہیں حامدہ گرے گا تو نہیں لیکن جیتے گا تو صحیح نہیں ابھی یار چوب بلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی حامدہ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر یہ بہت بڑی ہے سائز میں بڑی تو ہے چوب اور ہم لوگ کا یونٹ تھوڑا سا نیچے گر گیا ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی پلین تھوڑا سا چوپٹ ہو جاتا ہے زیادہ بڑے ویپنز ہم لوگ نہیں لگائیں گے پٹا فٹ سے مشین گن کو ریموف کرتے ہیں اور اب کی باری ویپن لگائیں گے مگر اتنا بڑا نہیں لگائیں گے میرے خیال سے یہ سائز ٹھیک رہے گا ایک ویپن لگاؤں گا یہاں پر مگر یہ پھر بھی پیچھے کے طرف جا رہے ہیں میرے پاس ایک اور پلین بھی ہے وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں ٹیل یہ رہی اور ٹیل کے اندر ہم لوگ جا کے چوز کرنے والے مگر مچ کی ٹیل کو جو کہ نکلے گی سیدھا اس والے بندے کے سر سے ابھی پرفیکٹ ہے ابھی تو نہیں گرے گا ہاں ویسے ابھی ہم لوگ پیچھے کی طرف تو نہیں گرے گا لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ ابھی آگے کی طرف گر جائے مگر نہیں آگے کی طرف بھی کیوں گرے گا اتنی محنس سے ہم لوگوں نے بنایا ہے تھوڑی سی ٹیلز میں یہاں پر بھی لگا دیتا ہوں پھر ہم لوگ کی یونٹ کا تجھے کیسے سمجھ جائے گا اور ویسے بھی تو یونٹ کے اوپر زیادہ فوکس مت کر تو اس کی پاورز کے اوپر فوکس کر فٹا فٹ سے میں یہاں پر لگاتا ہوں ٹھیل ساری مشین گنز کو بلکہ مشین گنز بولنا ہوں لائٹنگ گنز کو مشین گنز تو ہم لوگ آلیڈی ہاتھوں کی جگہ پر لگا چکے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر لگانی ہے لائٹنگ گنز جو کہ ہم لوگوں نے لگا لی ابھی چلتے ہیں پلازمہ کینن کے اندر چھوٹے والے پلازمہ کینن اس والے ٹیل کے اوپر لگاتا ہوں ابھی دوسری ٹیل کے اوپر بھی پلازمہ کینن لگانے ہوں گے چلتے ہیں دوسری سائٹ پر اور یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں دھیر سارے پلازمہ کینن اتنا میرے خیال سے اس والے یونٹ کے لیے کافی رہے گا مگر مجھے یہ نہیں پتا نہ کس کے پاس پاورز کونسی ہیں حامدہ یہ چلے گا کیسے میں آپ کو بتا رہو گر جائے گا نیچے ایسے کیسے گرے گا رکو تو صحیح میری لائف اور ویپن کو بھی تو لے کر آو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہواری دیوار ٹوٹے ہی نہ اور ہم لوگ کی سارے کے ساری محنت بھی زائے ہو جائے مگر ایک منٹ محنت ایسے کیسے زائے ہوگی میرے پاس ایک اور پلان بھی تو ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر لگانا چاہتا ہوں ونگز کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ کا برچسورس فلائے کرے گا ہوا میں جتنے ونگز لگ سکتے ہیں اتنے تو میں لگاؤں گا برچسورس کی سر کے اوپر بھی ایک ونگ لگائی دیتا ہوں اڑے گا تو صحیح نہ چاہ حامدہ کیا بنا دی ہے آپ نے یار مانسٹر بنایا ہے سائز ایک کتنی زیادہ محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر تو بول رہا ہے کہ کیا بنا دی ہے ارے یا حامدہ مجھے تو کنگ گی دورہ لگ رہا ہے کینگ گی دورہ نہیں لگ رہا ہے ایک سکت رکھ جائے ایک چیز کی کمی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ میں یہاں پر لگانے چاہتا ہوں گنڈے کام ہوں حامدہ جی کیا بنا دی آپ نے یار مانسٹر بنایا ہے نا چاپ دیکھ مانسٹرز دکھنے میں اسی طرح آنکھے ہوتے ہیں ابھی تو ایک سکتے رک تو صحیح مجھے اس کو کمپلیٹ تو کرنے دے پہلے انسانوں والی آنکھیں لگاؤں گا وہ بھی بڑی کر کے یہاں پر دوسری آنکھ کو میں لگانے والا ہوں بلکل یہاں پر ابھی بتاؤ کیسا لگ رہا ہے حامدہ کیا بتاؤ کیسا لگ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اچھا تم لوگ کو ابھی بھی یہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے ایک منٹ تم لوگ ٹھہر جاؤ ابھی بتاؤ کیسا لگ رہا ہے حامدہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ برچو سروس اس کا مو ہے برچو سروس تو اس کا مو ہے ہی ہے اور ساتھ میں یہ والا رائنو بھی اس کا مو ہے اور ابھی ہم لوگ کا یونٹ ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہاں یا گائز یونٹ تو ہم لوگ کا ریڈی ہو گیا مگر لائف اور ویپن بھی تو چاہیے نا ہم لوگ کو بلٹس ہم لوگ کو چاہیے 2000 اور ہیلنگ گن ہم لوگ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم لوگ کی یونٹ کی ہیلتھ کم ہوئی نا تو پھر میں ہیلنگ گن سے اس کی ہیلتھ کو زیادہ کر سکتا ہوں لائٹنگ گن بھی رکھ دیتے ہیں رائفل بھی رکھ دیتے ہیں شارڈ گن کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ابھی اگر رکھ رہے تو سارے کے سارے ویپنز ہم لوگ یہاں پہ رکھی دیتے ہیں ٹائم آ چکا ہے اتنے بڑے منسٹر کو ڈیفیٹ کرنے کا لیٹس گو یار گائز دیکھتے ہیں کہ جیت پاتے ہیں یا پھر نہیں مگر لگتا ہے کہ مشکل ہے میری لائف کدھر گئی کدھر گئی میری لائف کدھر گئی مجھے اپنی لائف اٹھانی ہوگی اس طرح تو میری پوری کی پوری آرمی مر جائے گی یار گائز یہ کو زیادہ ہی خطرناک چیز ہے لگتا ہے کہ مجھے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بٹ میری لائف بھی تو نہیں ہے یہاں پر اب کیا کریں گے سنچین ارے یا ہاں میں دیکھے ایک سیکنڈ میں جیت گئی ہے جیتا تو ہے یہ اور ابھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ساری کی ساری امیدیں اور ایک منٹ یار گائز میری لائف کو یہ لوگ کیوں فینک دیتے ہیں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور ابھی مجھے اپنی آنکھیں رکھنی ہوں گی اپنی لائف کے اوپر جو کہ فیلال میں رکھ نہیں سکتا ہوں دوبارہ کہیں چلی گئی کہاں جا رہی ہے ایک سیکنڈ ابھی ہم لوگوں نے گور کرنا ہے کیونکہ مجھے ان والے یونٹ سے تو زیادہ امیدیں نہیں ہیں ہاں یار گائز ایک کام کرتا ہوں کہ ڈرائی گن کو منس کر دیتا ہوں اپنے مو سے فلیم نکال کے میری لائف کو آگے فینک دیتا ہے ابھی مجھے اپنی لائف مل گئی ہے جب لائف مل گئی ہے تو پھر کیا دکھتا ہے کدھر گئی میری کدھر گئی وہ شارٹ گن نہیں چاہیے لائٹنی گن چاہیے بیک سائیڈ سے جا کے اٹیک کروں گا اس کے اوپر پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے اس کو لگا تھا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے لیکن شاید یہ بھول گیا ہے کہ میں اس کے نیچے کھڑا ہوں اور اگر میں اس کے نیچے کھڑا ہوں گا تو یہ کیسے میرے اوپر اٹیک کرے گا مگر ایک منٹ کر رہا ہے یار گائز اٹیک کیا کر رہا ہے نیچے ہی فینک دیا اس نے مجھے اور یہ کیا نوبڑا خود بھی نیچے چلا گیا چیٹنگ ہے یار گائز دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں مجھے نیچے فینکنے کے چکروں میں خود بھی نیچے چلا گیا تھا لیکن اس کو میں نے نیچے نہیں فینکنے اس کو میں نے ادھر ہی مارنے اور اس کو ادھر مارنے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے گرنیڈ لانچر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ رہی رائی فل یہ رہی میری آگا یہی چاہیے تھی مجھے مگر ایک منٹ دوبارہ فینک دیا نیچے ایسے نہیں مرے گا یہ میرے پاس ایک اور پلان ہے ابھی میں اس کو بتاتا ہوں پلان میرے پاس یہ ہے کہ مجھے چاہیے سٹیٹک باکسز بلکہ باکسز نہیں پوری کی پوری دیوار ہی چاہیے ہوگی ہم لوگ کو ایک لگاؤں گا یہاں پر پھر اس کے اوپر پھر ایک لگائیں گے ہم لوگ یہاں پر دوسری یہاں پر کرے گا یار گائز یہ والا پلان ہم لوگ کا کام کرے گا آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہیں لینا کیونکہ اتنے بڑے منسٹر کو مارنے کے لیے پلان بھی تو بڑا چاہیے ہوتا ہے جو کہ میں نے آلیڈی بنا لیا ہے ہاں یار گائز ابھی تو ہم لوگوں نے پلان بنا لیا ہے تو ابھی دکت نہیں ہے اس کو میں دیوار کے پیچھے بند کر دوں گا یار گائز باہر ہی نہیں آ پائے گا اور جب یہ باہر نہیں آ پائے گا تو پھر موقع دے کے میں اس کو ڈیفیٹ کرنے والا ہوں یہ والا پلان میرے خیال سے ہم لوگ کے لیے اچھا رہے گا لیکن ہاں ساتھ میں مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو اس والے کیسل کی دیوار ہے نا یہ ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگائیں گی تو مجھے اس کو بھی تو کور کرنا تھا جگہ نہیں ہے زیادہ ہم لوگ کے پاس لیکن خیر جتنی جگہ ہے اتنا تو ہم لوگ جگہ کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا باقی کا بندو بس ہم لوگ بعد میں کری لیں گے ٹھیک ہے تو یار گائز میرے خیال سے اتنا کافی رہے گا ہاں اتنا کافی رہے گا یار گائز مور دن انف ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ جیسے ہی بیٹر کو سٹارٹ کروں گا اپنی لائف اور ویپن کو اٹھا لوں گا ایک دفعہ بس ابھی یہ میرے سامنے ٹک جائے بس ٹک جائے کسی طریقے سے اس کا ہارپون مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں آگے جاؤں گا نہیں آگے بلکل بھی نہیں جاؤں گا یار گائز یہ کتنے زیادہ نوبڑیں مجھے فساد دیا تھا اس والے برچے سورس نے بلکل بلچے سورس کہہ رہا ہوں ہائیڈرا نہیں کرتا ہوں میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں پلان تو ہم لوگ کا یہی رہے گا اور اسی والے پلان کو ہم لوگ ایکزیگیوٹ بھی کریں گے بیٹر سٹارٹ کیا نہیں ہے پہلے ہی نیچے کر گیا ہے کیا ہے یار گائز پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہی کریں گے لیکن خیر زیادہ امیدیں تو مجھے ویسے بھی نہیں ہیں بس تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤں ہوں کسی طریقے سے سائیڈ پہ ہو جاؤں ہو گیا ابھی یار گائز سائیڈ پہ تو میں آ گیا ہوں سائیڈ پہ تو میں آ گیا ہوں اور یہ جگہ اٹیک کرنے کے لیے ٹھیک رہے گی ابھی یار گائز یہ کیا چیز ہے کیسے پکڑ لیتا ہے یہ یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ بہت کتناک ہے ایسے نہیں مرے گا یہ ایسے بلکل بھی نہیں مرے گا ریموف کروں گا ساری کی ساری اپنی آرمی کو ریموف کروں گا کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں ہے چھوٹا والا کیسل مجھے چاہیے ہوگا اور کیسل بھی نہیں یار گائز یہ والا بنکر ٹھیک رہے گا ایک بنکر لگاتا ہوں یہاں پر اور دوسرا بنکر لگاؤں گا میں یہاں پر ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے جیتے ہیں اور ایک منٹ بھائی جانے تو دو بنکر کے اندر خطرناک یار گائز شکل دیکھو آپ لوگ اس کی کتنی زیادہ بھیانک ہے لیکن گیو اپ تو ہم بھی نہیں کریں گے کیونکہ مجھے تھوڑا سا بھاگنا ہوگا اور ایک سیکنڈ سمجھ گیا ہوں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنا چاہیے مجھے اس کو اور اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر ڈائناسورس کو چھوڑ دیتا ہوں ہاں یار گائز یہ والا فلان ٹھیک رہے گا جب تک یہ ڈائناسورس کو مارے گا نا تب تک میں اپنا کام ایزی لی کر لوں گا تھوڑا سے ڈائناسورس یہاں پر بھی کھڑے کر دیتا ہوں ابھی آئی ہوپ کے یار گائز یہ مجھے نہیں پکڑے گا مگر ایک منٹ یار گائز یہ کیا کر رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں ابھی میں بلکل سمجھ گیا ہوں کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے فٹا فٹ سے چلتے ہیں بلوکس کے اندر سارے کی سائے دکت یہ اور یہ نا کہ اس کا مو کافی زیادہ بڑھا ہے اور جب یہ اپنا مو کھولتا ہے تو اس کے مو کے اندر سے بہت زیادہ نکلتا ہے اور اگر ابھی اتنا بلازمہ کسی کے مو سے نکلے گا تو پھر بچنے کے چانسز تو آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں بٹ ہم لوگ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور سیف کرنا ہوگا اور سیف کرنے کے لیے یہاں پہ اتنی دیواریں کافی رہیں گی ہاں آگا ہے ابھی تو نہیں پکڑے گا نا مجھے ابھی تو نہیں پکڑ پائے گا مجھے یہ کہاں پہ جانا ہے ادھر سے یوں جانا ہے اور آ گیا میں بنکر کے اندر اور ابھی بنکر کے اندر کھڑا ہو کے میں کیا ہی کروں گا کیونکہ مجھے یہاں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ابھی مجھے دکھ رہا ہے ابھی مجھے دیرے دیرے دکھ رہا ہے ہیل بار کو آن کروں گا مگر وہ تو باقی ساری آرمی ہے نا بڑا والا یونٹ کدھر ہے یہ یہ یار گائز میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے فسا بھائی یہاں پہ بلکل میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے مگر مجھے کچھ بھی لگ نہیں رہا ایک کام کرتا ہوں کہ لائٹنگ گن نکالوں کیا لائٹنگ گن یہاں سے سیدھی جا رہی ہے ہاں یار گائز لائٹنگ گن بھار کی طرف جا رہی ہے یہ کیا ہوا ہے یار گائز یہ کیسے ہو رہا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی لائف کو یہاں پہ نہیں اس کے پیچھے جا کے کھڑی کرتا ہوں لیکن یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں مرے گا اس کو مارنا ہے ایمپوسیبل ہے ایمپوسیبل ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے سنچان ایک سیکنڈ رک تو صحیح ایسی بھی کیا چیز آگئی کہ ہم لوگ اس کو مار نہیں پا رہے ہیں تو ایک منٹ ویٹ کر میں اس کا بندو بس کرتا ہوں کدھر گئے ویپنز یہ رہے اور ویپنز کے اندر صرف صرف گرنیڈ لانچر چاہیے مجھے بلکہ گرنیڈ لانچر بھی نہیں آر گائز لائٹنگ گن چاہیے لائٹنگ گن سے ہی ماروں گا میں اس کو لائٹنگ گن سے ہی ماروں گا اس کو لگ رہی ہے پتہ نہیں نہیں لگ رہی ہے ہیلت بار آن کرتا ہوں اور ہیلت نہیں ختم ہو رہی ہے اس کی ہاں یار گائز اس کی ہیلت ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ مرے گا کیسے ہاندر نہیں مرے گا یہ میں آپ کو بتا رہو اگر تو میرے پاس تھوڑ سکوچ ہوتا نا تو پھر میں اس کو ایزیلی مار دیتا لیکن یا ہمیں لگتا ہے کہ نیچے گر گیا ہاں کافی زیادہ بڑا تھا سائز میں واقعے میں یار گائز نیچے گر گیا ہے لیکن خیر ہم لوگ اس کو مار نہیں پایا کیونکہ یار گائز یہ مانسٹر کافی زیادہ بڑا تھا ہم لوگ آن گراؤنڈ اس کو نہیں ڈیفیٹ کر پایا بٹ یار گائز یہ نیچے گر کے خود ہی مر گیا ہے خیر کوئی بات نہیں پھر کبھی ہم لوگ کسی اور بڑے مانسٹر کو مارنے کا ٹرائے کریں گے مگر اس کو میں نے لائٹنگ اند ماری تھی یار گائز یہ ہے کہ جو نٹ تھا ایسے نہیں مار رہا تھا یہ فیلارس والے گیمپلے کو کرتے ہیں یہی پڑھیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک آکے چینہ کو سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹھل دیں ٹھیکیئے رنڈ با پائی